اسلام علیکم میں ہوں تم سمریاز رانچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل یقین کریں جدر کرکٹ کی بات آتی ہے وہاں ہمارے دل کی بات آتی ہے وہاں ہمارے ملک کی بات آتی ہے اور جو لوگ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں یقین کریں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں کیونکہ پاکستان نام یہ ایک برینڈ کہہ اور جہاں کرکٹ کی بات کی جائے وہاں ہماری کرکٹ جو اصلی والی ہماری کرکٹ ہے جس کے اندر بابر عظم اور کون کون موجود ہیں وہاں کوئی پرفارم ہو یا نہ ہو ہماری جو پاکستان ویلچئر کی ٹیم ہے انہوں نے فائنل جیتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ان کے کیپٹن موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیپٹن صاحب نام کیا آپ کا محمد زیشان محمد زیشان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنی خوبصورت آپ ہیں خوبصورتی کے لیے کیا کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے تو انسان کا عمل جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کتنے عرصے سے کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں الحمدللہ دو ہزار بارہ سے جو ہے وہ ویلچئر کرکٹ ٹیم کا قیام وجود میں آیا تھا ویسے تو یہ بہت پرانا نیسو چھینوے سے اس کا انیشیٹیو لیا ہوا تھا پروپر کرکٹ کا آغاز جو ہے وہ دو ہزار بارہ سے وہ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ لوگ کہنا نہیں چاہیے پر آپ لوگ ڈسیبل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جتنے لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ لیے ناکارہ ہو گیا وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ نے کیسے حمد ایسے پکڑی کہ آپ ہمارے ملک کا تارہ بن گئے بلکل ایسے یہ جو معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جسمانی کمزوری ہے تو اس کو بلکل سمجھ لیتے ہیں کہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں یہاں پہ فیملی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ فیملی کو اس موقع پہ انکریش کرنا چاہیے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ کمی ہے تو اولاد میں بھی کسی قسم کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا رکھنا چاہیے تو وہاں سے پھر چیزیں آگے جاتی ہیں جب بچہ فیملی کی طرف سے بڑی اس کو سپورٹ ہوتی ہے تو وہ پھر معاشرے میں بھی سروائف کرتا ہے سکول کالیج بھی جاتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے جوبز بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے لیکن بنیاد ہے آپ کے گھر سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ ہے اور یہ آپ کو پولیو کی وجہ سے ہوئی جی بالکل میرے ساتھ بھی دو سال کی عمر میں آپ کو پتا ہے ایٹیز میں نائنٹیز میں تو پولیو ایک ایسی موزی بیماری تھی جس سے ہزاروں لاکھوں جو اس وقت کے بچے متاثر ہوئے اور آج تک جو ہے وہ دیسیبلیٹی دیکھیں پاکستان میں کتنی زیادہ ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا اگر بات کی جائے تو جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح کوئی شخص بھی ہے ہر بندہ دوسرے کو گراتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے تو جب شروع میں آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی ہوگی تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایک تو آپ چل نہیں سکتے دوسرا آپ کو کرکٹ کا شوق تو اس کے اندر کیسے آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ آئی تو آپ فقر پاکستان ہیں بلکل ایسا ہی ہے ابتدائی دنوں میں تو بڑا مزاق تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے پلیئرز کو بھی کہتا ہوں کہ میری جگہ اللہ نے بڑی حمد طاقت دی بڑی بڑی چیزیں برداشت کی سرکاری دفتروں میں پرائیوٹ دفتروں میں چاچر گھنٹے بٹھا کے رکھا وہ ایک حمد توڑنے کے لیے ہر وہ کام ہو رہا تھا کئی گلی میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو محلے والوں کو اعتراض کہ یہ کیا مزاق ہے یہ ویلچئر پہ آ کے ویسے پہلے محلے کے بچوں سے تنگ تھے اب ان سے تنگ ہیں اور اس طریقے سے چیزیں بہت ساری سامنے آئیں کیونکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہر قدم اور ہمارے سوسائٹی میں جہاں پہ آپ کو کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیز بھی نہ ہوں بیریئرز بہت ہوں سوشل ایکنومیکل بیریئرز ہوں فیملی کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ جو ٹیم تھی جو ساتھی تھے ان کی ساتھ اچھا رہا اچھی ٹیم بنتی رہے اچھے لوگ ملتے رہے تو یہ سفر جو ہے وہ چلتا رہا کارمہ بنتا رہا اور الحمدللہ اس ٹیم نے لاتعداد انٹرنیشنل کارنامے کی پاکستان کا نام روشن کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ لوگ کا یہ ورلڈ کپ ایشیا کپ سٹارٹ تھا اس کے اندر انڈیا سے بھی آپ کا مقابلہ ہوا ہوگا تو وہ مجھے بتائیں کہ جس طرح اب ہماری اصلی ٹیم ہے وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جن سو میچز ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایک آدھا ہی جیتے باقی 99 ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ ہار جائے گی آپ لوگ کی اتنی اچھی پرفارمنس اور فائنل آپ کا کس کے ساتھ تھا فائنل ہمارا سری لنکا کے ساتھ تھا اور سری لنکا پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایشیا کپ میں اس نے پارٹی سپیٹ کیا بڑی بہترین ٹیم تھی ہم گروپ میچ سری لنکا سے ہار گئے تھے اس کے بعد تمام میچز ہم نے پھر جیتے نیپال کو انڈیا کو اور بڑے بھاری مارجن سے شکست دی کہ انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ کی دور سے باہر ہو گیا فائنل کی اور پھر سری لنکا فائنل میں آیا یقینی طور پر جذبات بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے جب آپ گرین شیڈ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم آپ کو پول پہ لہراتا وہ نظر آتا ہے تو صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح لہراتا رہے اور ہم پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں اور انڈیا کے ساتھ میچ تو ایک چاہے کسی میں کہتا ہوں والی بول یا باسکیٹ بول میں بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہوا پاکستان کا انڈیا سے تو اس میں کس نے کتنے رن بنائے اور کیا ہوا اس میں پوری ٹیم ایفرٹ تھی بالرز نے بڑا اچھا جو ہے بالنگ کی ہمارے بیٹرز نے بہت اچھا پرفارم کیا فیلڈنگ نے بھرپور سپورٹ کی اور پوری ٹیم نے ایک یونٹ بن کے جو ہے وہ پورے ایشیا کپ میں کھیلا اور الحمدللہ پھر ہم نے کمبیک کیا پہلے میچ کے بعد اور جو ہماری کاؤنسل کی پریزیڈنٹ ہیں اور جو ہماری ٹیم منیجمنٹ ہے کوچ منیجر اور پہلا میچ ہارنے کے بعد جو وہ غم و غصہ تھا وہ ٹیم کو دوبارہ کھڑے کرنے میں بڑا کارامہ تھا جو یہ آپ کا فائنل تھا فائنل کے اندر سری لنکا نے پہلے بھاری کی تھی جی بالکل ایسے یہ اور پہلے ہم نے بیٹنگ کی تھی اور اس کے بعد سری لنکا کو ہم نے جو ہے وہ جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر کافی مطلب ہم نے بھاری مارجن سے شکست دی اور ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ میچ ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں نا جذبہ جب بالکل ہمارا ایسا ہو کہ نہیں ہم نے ٹائٹل لے کے جانا ہے کیونکہ بہت ساری امیدیں ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہمارے جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھی خصوصی افراد ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ یار یہ ٹیم جیتے گی تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں گے ہمیں بھی اور اللہ نہ کرے اگر ٹیم ہار جائے تو وہ پھر جذبات ایسی جو ہے وہ فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی کہ ان کے لیے اب تم سوچ رہے گھر سے نکلنے کا جو ہار کے آئے تو یہ بہت بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کی یہ ٹیم ہے ان کی پریزیڈنڈ موجود ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر آج بہت خوش خوش نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے جب جیت کے آئے ہیں اور اس کے بعد جب اپنے ملک میں بہت اچھی طریقے سے جو خاص کا میڈیا ہے وہ ٹیم کو بلائے اور پذیرائی ملائے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو جو یہ ٹیم ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ہاکی کی ٹیم ہے یا کوئی بھی اسے کہیں نہ کہیں پذیرائی ملتی ہے یہ ہمارا فخر ہیں یہ کیوں پذیرائی سے اتنا کام ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کمیونٹی کرکٹ اب کمیونٹی کرکٹ میں اس طرح ڈسیبل کرکٹ ہے بلائنڈ کرکٹ ہے اور ڈیپ کرکٹ ہے اس کے بعد ویلچر کرکٹ ہے تو پذیرائی ملنے چاہیے جس طرح ایک ریگولر کرکٹ کو نیشنل ٹیم کو پذیرائی ملتی ہے ان کی اتنی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تو ان ٹیموں کو بھی حوصلہ افضائی کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے تو آپ بھی اسی طرح ان کے ساتھ سارا دن ٹریننگ میں ہی لگی رہتی بلکل میں سپورٹ پروفارمنس ٹرینر بھی ہوں میں نے ویلچر پہ بیٹھ کے اپنے پلیئرز کو تیار کیا ہے یہ جو آج پورے پاکستان میں پلیئرز ہیں یہ میں نے ریڈی کی ہوئے ہیں آپ نے ریڈی کی ہوئے ہیں لین جی یہ خوبصورت سا بچہ کوارا بچہ یہ جو کوارا بچہ ہے یہ لگ سپنر ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی میرا نام عمران عرائی ہے عمران عرائی صاحب لگ سپن کرواتے ہیں تو ابھی تک پھر رشتے میں کیوں نہیں آپ نے لگ سپن کرواتے ہیں ابھی تک ادھر کوئی فوکس ہی نہیں ہے فوکس ہارا ویلچرے کرکٹ پہ ہی ہے اپنا کرکٹ پہ ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس پلیئر کو آؤٹ کر کے سب زیادہ اچھا لگ دے اصل میں باہر پاکستان ڈومیسٹی میں تو کافی چیزیں کی ہیں لیکن فائنل میچ تھا دو آؤٹ تو شروع میں جیسے کیپٹن نے بتایا کہ ایک ایسے کروشیل مومنٹ آ گیا تھا کہ میچ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ کی جذبہ تھا تو اس میں کیپٹن نے پھر دوبارہ جو ہوتا ہے ڈرنگ بریکس تو اس میں میں کٹھا کیا کہ نہیں یار یو کن ڈو اٹ آپ کر سکتے ہو تو دو آؤٹ ہو گئے تھا جو پھر کیپٹن نے مجھے آور دیا تو میں نے آکر وہ سیلنگا کا جو تیسرا ٹھرڈ ڈاؤن بیٹسمنٹ تھا تو اس کو میں نے آکر بولڈ کر دیا تھا تو اس کے بعد وہ پھر ہمارے دوسرے پولیں لگا ترجک کے بعد دیگرے وکٹیں گرتی رہیں تو وہ ایک بڑا اچھا مومنٹ تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس کرکٹ ٹیم کے اندر آنا چاہ رہے تھے تو پیرنٹس کی طرف سے یا جو رشتدار جو بسی کے لیے جو ہمارے قریبی قریب رشتدار ہوتے ہیں جس میں خالہ پھوپیاں ہوتی ہیں یہ کہتی ہے تو منڈا کچھ نہیں کریں گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تو اس چیز سے کیسے نکلے آپ اصل میں بالکل ایسا ہے کہ جب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو میں فرس ٹیم میں ٹرائل دینے آئے تھا کراچی سے میں لہور سے کراچی اکیلا آیا تھا تو اس ٹیم پہ کراچی کے ہلات کافی ڈسٹرپ تھے تو اس طرح کے معاملات سے تو فیملی میں ہمیں منع کرتے تھے لیکن میرے بڑے بھائیاں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں یار جاؤ ٹینشن اور پیچھے میں سنبھال لوں گا اس طرح فیملی میں بڑا وہ ایک ہوتا ہے کہ یار نہیں وہ ایک ایلیمنٹ آگیا نا کہ یار ڈسیبل ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ پھر لیکن اس چیز سے ہم نکلے اللہ حمدلاللہ اور یہ جو آپ کو ایشو ہے یہ بھی پولیو کی وجہ سے ہاں جی میں چھوٹا تھا دو سال کا تو تب مجھے یہ پولیو ہوا تھا تو اس کے وجہ سے دو میری دونوں لیک پیرلائز ہو گئیں دونوں لیک پیرلائز ہو گئیں آپ لوگ پاکستان کا ہماری فقر ہیں لیں جی کیمرامین کو میں کہوں گا اب ان کی طرف فوکس کریں یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کی ٹیم کے اندر موجود ہے پر یہ شادی شود ہے مگر یہ شرمیلہ بہت زیادہ ہے اسلام علیکم وآلیکم سلام سب سے پہلے مجیبت نام کیا آپ کا ساجد علی عباسی ساجد علی عباسی عباسی ہو کہ پھر شرمیلہ کیوں اصل میں بس بچپن سے جو ہے ایسے مواقع نہیں ملے بولنے کے تو اب اس فیلڈ میں آئے ہیں تو الحمدللہ بولنے لگ گئے ہیں تو کافی شعور آیا ہے ہمارے جو کیپٹن ہیں اور ہماری جو پریزرنٹ ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں باشور بنایا نہیں جو شرمیلے زیادہ ہوتے ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو نکاح قبول ہے تو وہ آہستہ سا کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے یہ اس ٹیم تو میں نے دیکھا تھا آپ کو کہ آپ نے اس ٹیم تو بڑی خوشی سے کہا تھا کہ قبول ہے نہیں نہیں ایسی بار نہیں ہے بالکل شرم آ رہی تھی اس وقت بھی اس ٹیم بھی شرم آ رہی تھی جی بالکل شرم آ رہی اب تو نہیں آ رہی اب نہیں آ رہی اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اب کیا کرتے ہیں میں بیٹنگ کرتا ہوں بیٹنگ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس وقت تک سب سے زیادہ ٹاپ کا سکور کون تھا میرا انڈیا کے خلاف ہے نائنٹی ٹو میں نے رنس کیے تھے سنچری مکمل نہیں ہونے دی نہیں سر سنچری مکمل نائنٹی ٹو کے بس شرم آ گئے نہیں نہیں بس ہم جیت چکے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ لوگ کا سر لنکا کے ساتھ میچ تھا اس کے اندر آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو بیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹیم اس کی بیٹنگ سٹرونگ ہونی چاہیے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ کی یہ پاکستان کی ویلچئر کی ٹیم ہے اس کے اندر جو صاحب ہماری بہت عرصے سے کہا جاتا تھا کہ ہماری بالنگ بہت اچھی ہے اصلی ٹیم کی مگر بیٹنگ ہماری کمزور ہے انڈیا کی بیٹنگ بہت اچھی ہے بالنگ کمزور ہے ہماری جو یہ ویلچئر والی ٹیم ہے اس کا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا چیز کمزور ہے اور کیا چیز بہت اچھی جیسے کہ جیسے ہمارے کیپٹر نے ان کی قیادت میں جو ٹیم بنی دیا الحمدللہ دونوں ہی سائیڈ مضبوط تھی اور ہمیں اپنی ٹیم پہ فخر تھا کیونکہ ہماری ٹیم نے بہت محنت کی تھی جس طریقے سے ہماری کوچنگ جس طریقے سے ہماری قیادت زشان بھائی نے کی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی سٹرونگ ٹیم تھی ہماری اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شعب ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی کام ہے ہر بندہ پیسوں کے لیے کرتے مگر جب آپ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو پیسوں سے لینا دینے ہی کوئی نہیں بلکل یہ تو ایک معاشرے کا حصہ ہے پیسہ ضروری بھی ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو میں بسکلی بتاتا چلوں کہ ہم اپنے زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں ہمیں جس طریقے سے دیکھا جاتا تھا جس طریقے سے ہمارے ساتھ روائیہ رکھا جاتا تھا ایک باشور عوام جیسے ہماری ہے اس طریقے سے ہمیں بھی اس معاشرے میں دیکھا جاتا تھا شاید ہمیں بھی بہت مواقع ملتے ہیں پر اب اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان ویلچر کرکٹ ٹیم کام کر رہی ہے اب ہمارا نام بھی چینج ہو گیا ہے ایشن چیمپئن بلاتے ہیں پہلے جو نام روائیہ تھا کافی حد تک جو ہے نا ہماری اس زندگی میں چینجنگ آئی ہے ہمارے اصاف ڈیجیٹل کے فارم سے آپ کیا پیغام دیں گے میں ایک ہمارے لئے ایک شاعر ہے زمین پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پیغام دیں ایک تو پیغام دیں دوسرا جو لوگ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی بتائیں نہیں یہ ڈیمانڈ تو کوئی نہیں ابھی ایسا کوئی نا کوئی گول ہے پہلا گول یہ ہی ہے کہ ویلچے گی کرتا اپنی اس ہی کوئی آگے لے کے چلیں گے باقی وقت کے ساتھ چیزیں چلیں گی تو اللہ خیر کرے باقی خوش ہوئے ہیں ویسے شادی کی بات پر خوش ہوئے ہیں کیونکہ میں جو کوارے ہوتے ہیں انہیں جلدی سمجھ جاتا ہوں میں بہت شکریہ بہت شکریہ جی کیا پیغام دیں گی بس میں یہی پیغام دوں گی کہ یہ جو ہماری کرکٹ ہے بس اس پہ جتنے جو ہماری جو پلیئرز ہم سے رابطہ کر رہے ہیں وہ اپنی اچھی اچھی یعنی کہ کھیلنے کی جو ویڈیوز ہیں جو ہمارا آفیشل نمبر اس پہ بھیجیں کیونکہ وہ پلیئرز کہتے ہیں کہ ہم کس طرح کانٹیک کر رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پہ ہمارا آفیشل نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ آپ اپنی ویڈیو بھیجیں اپنا پرو فائل بھیجیں تاکہ آپ لوگ کوئی موقع مل سکے لینجی یہ ان تینوں سے میں نے لیا پیغام انہوں نے پیغام دے دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے زیشان صاحب سے کیوں نہیں پیغام لیا زیشان صاحب شادی شد ہے جی جی الحمدللہ شادی شد ہے اللہ کرے گا اور بھی ہو جائیں گے اور بھی ہو جائیں گے آپ اسی خوشی میں آپ مجھے آؤٹ کلاس قسم کے گانے سنائیں یہ وہ کیپٹن ہے جو کرکٹ میں بھی آؤٹ کلاس ہیں گانوں میں بھی آؤٹ کلاس ہے تو ان سے پھر کوئی آؤٹ کلاس قسم کا مجھے گانا سنائیں ہو سکتا ہے کوئی لڑکی آپ اچھا مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکی آپ کے اوپر مر مٹے پھر کیا کریں نہیں وہ تو اب اس کا مسئلہ ہے آپ نے نہیں کرنا دوسری شادی کا موڈ نہیں ہے بس دوسری جو گل فرینڈ ہے وہ ویلچئر کرکٹی ہے بس اسی سے ہی شادی کی ہوئی ہے اچھا اسی سے شادی کی لیں جی پوری قوم سن رہی ہے گانا سنائیں نیا پرانا کوئی سے بھی جی کوئی بھی کبھی تو تم کو یاد آئیں گے وہ بہاریں وہ سما آہاں آہاں جھکے جھکے بادلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم کہاں کہاں آہاں آہاں کبھی تو تم کو یاد آئیں گے ایک اور کوئی کسی بھی گانے کی ایک دو لینے سنا دیں پر تھوڑی سی انچی آواز میں تاکہ ہمیں اچھا لگے اچھا اچھا اب کوئی سے بھی گانا ہو جی کوئی بھی سنا دیں کیونکہ انہیں تقریباً کوئی تین سو پینسٹھ گانے تو آپ کو یاد ہوں گے دل میں سنم کی صورت آنکھوں میں آشقی دے دل میں سنم کی صورت آنکھوں میں آشقی دے میرے خدا مجھے تو ایک اور زندگی دے ایک اور زندگی دے بہت شکریہ عزیشان صاحب بہت شکریہ یقین کریں کہ ان کے ساتھ آج پروگرام کا میرا وقت ختم نہ ہوتا نا عزیشان صاحب تو میں آپ سے اور کوئی چٹ پٹی بات اچھا یہ بتائیں کہ اتنے جو موٹے تازیں اس کا راز تو بتائیں کھاتے کہیں نہیں کھاتے تو وہی ہیں بلکہ ہم تو ہم لوگ کھاتے ہیں وہی آپ لوگ کھاتے ہیں وہی کھاتے ہیں لیکن ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں نہیں جی یہ پوری پاکستانی ٹیم ہے یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا غرور ہے اللہ ان سب کی لمبی زندگی کرے جو کوارے ہیں ان کا بھی کچھ اللہ کرے کچھ ہو اور جو پہلے سے شادی شد ہے اللہ کرے ان کا کچھ اور کچھ ہو تو یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہمارا فخر ہے یہ ہمارا فخر ہے ہمارا غرور ہے اور یقین کریں ان کے پاس بیٹھ کے ان کے پاس باتیں کر کے یقین کریں دل یہ چاہتا ہے بندہ ان سے باتیں کرتے رہے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں جی اللہ کرے آپ لوگ آگے سے آگے جائیں اور ترقی سے ترقی کرتے جائیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اپنے محضبان تب اسم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نئے کے بعد